بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ چاند الٹا نظر آ رہا ہے صبح سے بہت سارے فون آنے شروع ہو گئے میرے پاس کہ مفتی صاحب چاند الٹا نظر آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی علامت ہے بہت قریب ہے قیامت آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بتاتے بتاتے میں تھک چکا ہوں اور بلاخر میں نے سوچا کہ چلیے ایک ویڈیو ڈال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح بات کا علم بھی ہو جائے سب سے پہلی بات میں اس کو بتانے سے پہلے اس کی حقیقت کیا ہے چند باتیں بتاتا ہوں تاکہ ان باتوں کا جاننا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ بھی اس سے کچھ جان سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے وہ کسی سنی ہوئی بات کو آگے کسی کو بتا دے فرورڈ کرتے ایک حدیث ہے یہ دوسری حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف وگر میں موجود ہے بلکل صحیح حدیث موجود ہے بلکہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ روایت متواتر کا درجہ میں پہنچ چکی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کرتا ہے جو میں نے کہی نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کر دینا یہ جہنم کی طرف جانے کی مترادف ہے اور یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کی طرح ہے اب اس کے بعد یہ سمجھئے چاند الٹا نظر آ رہا ہے کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے اس سے پہلے چاند دیکھا ہے دیکھنے کی کوشش کی ہے کسی نے کہہ دیا کہ الٹا نظر آ رہا ہے آپ نے سور کر دیا کہ ہاں ہاں الٹا نظر آ رہا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کوئی آج آ کر کہے کہ فین سب کا الٹا گھوم رہا ہے اب لوگ جو ہے فین جا کر چلا کر دیکھنے لگیں گے کہیں گے کہ ہاں واقعی میں الٹا گھوم رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ فین گھومتا کدھر ہے بس وہ سمجھیں کہ واقعی میں الٹا گھوم رہا ہے بلکل یہی معاملہ آج یہاں پر چاند کے بارے میں بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ چاند الٹا نظر آ رہا ہے ارے جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے کبھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں چار پانچ سال پہلے بھی یہی ہوا تھا لوگ رات کے گیارہ بجے کی بات ہے گیارہ بارہ بجے میرے پاس فون آنے شروع ہو گئے کہ چاند الٹا نظر آ رہا ہے کیا بات ہے میں نے اس وقت کہا تھا کہ ابھی سو جاؤ آج دیکھ لو فوٹو اٹھا کر رکھ لو چاند کیسا ہے کل پھر دیکھ لینا کیسا نکل رہا ہے پھر کل فون آیا لوگوں نے کہا کہ وہی نکلا ہے میں نے کہا اب بس یہی تو سمجھنے کی بات ہے چاند صحیح نکلا ہے آپ کبھی دیکھ کر غور نہیں کرتے تھے اسی لئے آپ کو کسی نے اللو بنایا بے اکوب بنا دیا اسی لئے آپ بھی شور کرنے لگے کہ الٹا 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 جبکہ چاند صحیح ہے اگر آپ پہلے غور کرتے تو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں چاند صحیح ہے لیکن لوگ غلط کہہ رہے ہیں یا الٹا نظر آتا ہے آپ کو پتا چل جاتا لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا تھا بس اب میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں چاند بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کل پھر دیکھ لینا چیک کر لینا اگر یقین نہ ہو تو پہلی بات یہ تھی کہ جھوٹ یہ جھوٹ ہے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے جو کرونا وائرس کو لے کر جو دکتیں پیدا ہو رہی ہیں جو پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود ایک پھر دوسرے مسئلے میں مسلمانوں کو اُلجھایا جا رہا ہے اور یہ بے اکوف اسی پہ اُلجھے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو صحیح بات نہیں ہے کوئی بات آ گئی آپ کو اچھی لگے کہ ہاں ہاں واقعی میں ہے ایسا بہت اچھا ہے اسلام کی بات ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے بس بھیج دو بھیج دو سارے گروپ میں بھیج دو یہ ہو گیا آج کا دھندا یہ چل رہا ہے گھر میں تو بیٹھے ہیں کچھ کام دھندا نہیں ہے کیا کریں گے قرآن تو پڑھنا آتا نہیں ہے کچھ حدیث سننا کچھ حدیث کی کتاب پڑھ لینا مسئلہ مسائل جان لینا یہ تو آتا نہیں ہے بس یہی کرو کنگھی میں کتنے دانے ہیں وہ گن لو فین کتنی مرتبہ جو ہے گھومتا ہے سویچ بند کرنے کے بعد یہ گن لو بس یہی دھندا رہ گیا آج کل کوئی خبر آ جائے غلط خبر تو سارے گروپ میں بھیج دو سارے لوگوں کے پاس بھیج دو وارس اپ پہ یہی بند کر رہ گیا ہے تو اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب دھندا چھوڑ دیجئے غلط خبر آگے پہنچائیں گے تو جھوٹے ہو جائیں گے آپ حدیث کی روح سے اور پھر قیامت کی علامت میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ چاند الٹا ہو جائے گا یا الٹا نکل جائے گا الٹا نظر آئے گا ایسی کوئی علامت نہیں ہے قیامت کی اور علامت نہیں ہے علامت کون بتائے گا آپ بتائیں گے یا صاحب شریعت بتائیں گے اللہ کی رسول نے نہیں بتایا آپ اس کو علامت کر کے جو ہے بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی رسول کی طرف غلط بات منصوب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹھکانہ کہاں بن رہا ہے آپ کا جہنم میں ٹھکانہ بن رہا ہے بچائیے اپنے آپ کو اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو اللہ کا عذاب آیا ہے کرونا وارث کی شکل میں یہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ میں جو عذاب بھیجتا ہوں تمہارے عامال کی وجہ سے تم نے جو کیا ہے اسی کی وجہ سے میں عذاب بھیجتا ہوں تمہارے اوپر اور ایسے ہی لوگ جو آج کل ایک ایک سکن میں غلط غلط خبر پھیلا رہے ہیں یہی ہیں وہ انسان جو اس عذاب کو دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کریں یاد رکھیے گا بلکل بات تحقیق ہو جائے تب ہی آگے فورورڈ کریں ورنہ غلط خبر قطعن پھیلائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں